بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی ویلیوز سکول جا رہے ہیں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں مختلف قسم کے جملے اب پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس میں ہمیشہ کانٹینیوٹی شو ہوتی ہے ایک کام کا جاری ہونا شو ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام ہے جو کانٹینیوٹی میں ہے اب ہم ہمیشہ کی طرح کچھ رولز کے بارے میں بات کریں گے وہ رولز جب آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک سنٹینس انگلیش کہی ہے اور اسے کنورڈ کر رہے ہیں انٹو این ایدر ٹینس ان رولز کا آپ کو خیال لکھنا ہوگا اب اسٹارٹنگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کونسی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے آپ فرسٹ فارم آف دہ ورب یوز کریں گے اور ایڈیشن اس میں آئی این جی کا ہوگا جس کو اکثر لوگ یا بعض لوگ فورت فارم آف ورب بھی کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں یہ ابھی تک سپیسیفائی یا پروو نہیں ہو سکا کہ یہ فورت فارم آف ورب ہے برائیٹ جی فرسٹ فارم پلس آئی این جی مین اگر مثال کے طور پر واک ہے تو واکنگ ہو جائے گا اسی طرح ایٹ ہے تو ایٹنگ ہو جائے گا سلیپ ہے تو سلیپنگ ہو جائے گا ٹاک ہے اگر تو ٹاکنگ ہو جائے گا اب ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹ کانٹینیو سٹینس میں ہیلپنگ ورب کون کون سے استعمال ہوتے ہیں اس کے بیسیکلی تین ہیلپنگ وربز ہیں اس ایم آر یہ تین ہیلپنگ وربز استعمال ہوتے ہیں کو دیکھیں گے کہ کون سے پروناؤنس اور ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوں گے اس کا استعمال ہوتا ہے ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ فار ایکزیمپل ہی اس پلائنگ فوٹبال اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہی کے ساتھ اس کو یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایم جو ہے وہ ہمیشہ صرف آئے کے ساتھ یوز ہوگا اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی یوز نہیں ہوگا اگر ہم اسی سنٹینس کو صرف پروناؤن چینج کر کے دیکھیں تو کیا ہو جائے گا اب لاسٹ میں ہمارے پاس تھرڈ ہیلپی مورک باتا ہے آر اور آر ہمیشہ یوز ہوگا وی یو دے اور تمام پرولر ناؤنس کے ساتھ پرولر مین جمع ایک ساتھ جتنے بھی ناؤنس ہوں گے اب سیم سنٹینس کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں پروناؤن ہم چینج کر دیں گے اور اگر آپ ناؤنس کی بات کریں تو جس وقت آپ ان سنٹینس کو یا اس سنٹینس کو ناؤنس میں کنورڈ کریں گے تو آپ انہی ہیلپنگ ورپس کے بات ناؤٹ کا استعمال کر لیں گے for example is will become is not am will become am not اور اسی طرح آر بن جائے گا آر not جس طرح اگر ہم he is playing football کو negative میں convert کریں گے تو یہ بن جائے گا he is not playing football دوسرے ہیلپنگ ورڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس طرح i am not playing football تھرڈ میں ہے you are not playing football آپ نے دیکھا کہ negative جملہ بنانے کے لیے ہم نے صرف ہیلپنگ ورپ کے بعد not کا ایڈیشن کیا تو is بن گیا is not am بن گیا am not اور اسی طرح are بن گیا are not اور اگر ہم انہی سنٹینسز کو interrogative سنٹینسز میں convert کرتے ہیں جو سوال یا جملے ہیں ان میں convert کرتے ہیں interrogative سنٹینسز میں convert کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اس میں جو ہیلپنگ ورپ ہے اس کو جملے کے start میں لکھ دیا جاتا ہے for example ہمارا جو جملہ تھا he is playing football اور اگر اس جملے کو ہم نے interrogative سنٹینسز میں convert کرنا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ جو is ہے جو ہیلپنگ ورپ ہے اس کو جملے کے شروع میں لگ دینا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا is he playing football اسی طرح ہم دوسروں کو بھی change کر کے دیکھ لیتے ہیں i am playing football تو interrogative میں ہو جائے گا am i playing football اسی طرح تیسرا ہیلپنگ ورپ کا جو سنٹینسز تھا you are playing football تو اس کا interrogative بنے گا are you playing football i am sure کہ آپ کو پیزن continuous tense کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور مجھے معلوم ہے کہ اس exercise کے بعد آپ آسانی کے ساتھ present continuous tense کو جان سکیں گے لکھ بھی سکیں گے بول بھی سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ grammar کو enjoy بھی کریں گے سکیں ڈیو 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 ڈیو